بچوں ہم جماعت نوہم میں مضمون تاریخ میں سبق نمبر دس بدلتی زندگی حصہ دوہم کا مطالعہ کر رہے ہیں بچوں سبق کی پچھلے حصے میں ویڈیو کے ذریعے ہم نے زبان، کھیل اور مختلف شعبوں کی معلومات حاصل کی تو آئیے اب ہم سبق کے اگلے حصے میں بھارت میں ٹیلی ویزن کی آمد کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویزن کی آمد بھارت میں جب ہوئی تو اس دور میں بلیک ان وائٹ ٹیلی ویزن ہوا کرتا تھا جو بعد میں رنگین ہو گیا ابتدائی زمانے میں محدود اوقات میں محدود پرگرام ہی نشر کیے جاتے تھے بعد میں تعلیمی خبریں، تعلیمی اجلاس، صدر جمہوریہ اور وزیر آزم کے دوروں کی تفصیلات، خبریں وغیرہ نشر کی جانے لگی رامائن مہا بھارت جیسے ٹی وی سیریل نے لوگوں کی اکثریت کو اپنے سامنے بیٹھنے پر مجبور کر دیا اور یہ سیریل شہرت اور مقبولیت کی چوٹی کو پہنچ گئی پیارے بچوں اس کے بعد 1991 میں سی این سی چینل نے عراق جنگ کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاؤسٹنگ جسے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھارت میں ٹی وی چینلوں کی دنیا ہی بدل گئی پیارے بچوں اسی طرح سن 1998 سے پریویٹ چینل اسٹار یعنی سیٹیلائٹ ٹیلی ویزن ایشیا ریجن جسے کہا جاتا ہے اس کی بھارت میں آمد ہوئی جس کی وجہ سے بھارت میں ابتدائی دور کی غیر دلچسپ یکسانیت بھری اور تشہیری قسم کی خبریں کی وجہ سے دنیا ہی بدل گئے زبان، طریقہ پیشکس، سجے ہوئے اسٹوڈیو اور او بھی گاڑیو یعنی آؤٹڈور برادکاوسٹنگ ویان کے استعمال سے ان چینلوں نے انقلاب برپا کر دیا جس کی وجہ سے خبروں میں بے باقی اور پرگراموں میں رنگا رنگی پیدا ہوئی دیش کا کونہ کونہ ایک دوسرے سے مربوط ہو گیا اور سیاست پر بھی پیارے بچوں اس کے اثرات مرتب ہوئے اور پورے ملک میں تبدیلی آئی